بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سمیر عباد صاحب کو اپنے چینل پر خوش شامدید کہوں گا آج ناظرین کچھ بڑی ایٹرسٹنگ خبریں ایک تو خبر جو چل رہی ہے کافی زیادہ استعباد میں لاہور میں پورے ملک کے اندر پاساتری کے صاحب کے سرکلز میں کہ خان صاحب نے بڑی سختی سے پارٹی رادماؤں کو تنبیح کی ہے کہ علیمہ حان کو پارٹی کے سیاستی امور سے باہر رکھا جائے عمران حان نے علیمہ حان تو کیوں پارٹی امور سے باہر کیا اور اس پہ پارٹی کی وضاحت سامنے آگئی ہے بیرسٹر گوھر کی وہ اصل سٹوری کیا ہے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور ناظرین دوسرے آپ کو بتائیں گے کہ اصد کیسر صاحب نے علی امین گنڈاپور کو وفاقی حکومت کے ساتھ رابطے ختم کرنے کا مشورہ کیوں دیا ہے اور پھر شیئر افسد مروت پر پابندی لگا دی گئی ہے پارٹی کی جانب سے یہ پابندی کیوں لگی کس معاملے میں رگائی گئی ہے اور پھر بات ہوگی جناب پاکستان تحریک انصاف نے ججز کے معاملے پہ ایک اور اہم انہوں نے فیصلہ کیا ہے ایک سٹیپ اٹھایا ہے وہ سٹیپ آپ کو بتائیں گے کہ وہ افیکٹیو ہوگا یا نہیں حاجہ آصف صاحب نے سپریم کورٹ آف پاکستان کی ٹھیک تھا کلاس لے لی ہے ہستے کھیلتے اس پہ بات بھی ہوگی اور بلاخر سوشل میڈیا پہ آنے والی پریشر کے بعد افضل ڈھانڈلا کا ٹکٹ جو ہے وہ منسوخ کر دیا گیا لیکن اس ٹکٹ کے اجرا کے معاملے پر کچھ لوگ بڑی بری طرح سے بنکاب ہو گئے ہیں پارٹی کے اندر ایکسپوز ہوئے ہیں اور اب ان کی جگہ پہ ٹکٹ جو ہے وہ سکندر احمد کو دیا گیا ہے پھر افضل ڈھانڈلا کا اس کے بعد جو قدم انہوں نے اٹھایا ہے وہ بڑا برت مینچننگ ہے جو میں بات کروں کچھ لوگ ایکسپوز ہوئے ہیں تو آپ کو میں بتاؤں گا کہانی ہے کیا پھر آسوا بھٹو زداری بلا مقابلہ ہوگی میں آپ کو کل بتایا تھا رانہ مشہود جناب جن کی عمرہ ستاون سال ففٹی سیون جیئرز کے بندے کو پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کا چیمیل لگا دیا ہے شباہ شیف ساتھ نے ماشاءاللہ سے ان سے ینگ بندہ پارٹی میں کوئی اور انہیں اویلیبن نہیں تھا اس کے علاوہ جناب اگلی جو خبر ہے وہ ہے جی آئی ایم ایس نے ایک بڑی بزار جاری کی ہے چائنیز پروگرام کے والے سے اور کچھ بڑی تبدیلی ہوئی ہیں بڑے پیوانے پر کچھ ملک کے اندر سٹرٹ اپ کے اندر سرکاری سٹرٹ اپ کے اندر ان تمام خبروں سے بطلق آپ کو آگاہ کریں گا آگے چل کے اس ویڈیو کے اندر لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا ویڈیو کو لائک کریں اگر آپ کو پسند ہے اور بیل ایک کا ضرور پریس کریں سب سے پہلے ذرا بات کر لیتے ہیں یہ جو معاملہ ہے اسد کیسر کا علی امین گھنڈاپور کو انہوں نے مشورہ دیا ہے اسد کیسر نے یہ کہا ہے علی امین گھنڈاپور کو آپ نہ یہ وفاقی اکھومت جو نون لیک ہے اس کے ساتھ زیادہ آپ پینگے نہ بڑھائے آپ کو تحریک انصاف اور عمران حان نے آپ کو لیک کروایا آپ کو سی ایم بنایا تو آپ عمران حان کی مرہون محنت عمران حان کے سپورٹرز کے مرہون محنت آپ سی ایم بنے یہ نون علی کے قریب ہونا درابان کر دیں انہوں نے یہ بھی کہا سد کیسر نے علی امین گھنڈاپور کو کہ آپ جو ہے آہ تعلقات جو ہے وفاقی اکھومت کے ساتھ اپنے رابطے ختم کریں انہوں نے کہا جی اس لیے ختم کریں کہ آپ کو آہ ابھی تک جو آہ تکرریاں تھی صوبے کے اندر اپورٹنٹ کر رہیاں تھی آئی جی کا معاملہ تھا چیف سیکرٹری کا معاملہ تھا اس پہ آپ کی نہیں سنی گی آپ کا مطالبہ وفاقی حکومت نے پورا نہیں کیا پھر جو خیبر پختونہ حکومت کے جو محصولات ہیں وفاق کی طرف وہ پیسے بھی آپ کو نہیں ملے کب پھر آپ کس طرح میں بچھے جا رہے ہیں ان کے ساتھ اس لیے پیچھے اٹین سے بائی دوئے کال علی زہدی صاحب کی ایک تصویر بھی رات صاحب نے آئی ہے آہ علی عمین گھنڈاپور کے ساتھ اس سے پہلے گھنڈاپور صاحب کی جو مراکات ہوئی تھی آہ محصول نقفی صاحب کے ساتھ بڑی ہستے مسکرات اچھے باہول میں اس پر بھی بڑی تنقید کی جاری تھی پاک صاحب طریقے صاحب کی طرف صاحب علی زہدی کے ساتھ ایک تصویر آئی ہے جو پی ٹی آئی کو خیر بات کہہ چکے ہیں اس پہ بھی ایک نیا پروپیگنڈا شروع ہو چکا ہے اچھا اب آہ یہ یعنی اس صاحب تک تو حسد کیسر صاحب ٹھیک ہے جب آپ کا مطالبہ نہیں مانا جارا تو پھر آپ کو کرنا چاہیے لیکن وہ علی عمین گھنڈاپور کی سٹریٹیجی پالیسی ہے کہ میں نے کسی طرح صوبے کے معاملات چلانے آپ کو یاد ہوگا کہ یہ صرف معاملہ یہاں تک نہیں ہے پچھلے عرصے علی عمین گھنڈاپور کو دو تین نوٹسز آ گئے تو ان کے وارن تک نکل گئے تھے تو اب ان کی مجبوری بن چکی ہے کہ ورکنگ ریلیشنشپ تو رکھنا ہی رکھنا ہے مفاق کے ساتھ ایسا اگلی جو خبر ہے جناب وہ شیر افضل مروض کے والے سے کہ شیر افضل مروض پر پابندی لگا دی گئی ہے شیر افضل مروض کئی پالیسی سٹیٹمنٹس دے چکے ہیں بڑے امپورٹنٹ میٹرز کے اوپر پرسوں بھی انہوں نے آسمان شرازی صاحبہ کے پرگرام پر بات کی یا یہ اسلامت ہائی کورٹ کے ججز ہیں ان لوگوں نے خود جو ہے آز خود یعنی ان لوگوں نے خود جو ہے وہ توہین عدالت کی کارروائی کیوں نہیں کی ان انٹیلیجنس ایجنسیز کے افسران کے خلاف کے جوہنے دمکاتے تھے ہاتھ انہوں نے لگتے اٹھ کے اس پر بھی بڑی لے دے ہوئی کہ پی ٹی آئی کا جو موقف تھا ان چھے ججز کے خط کے معاملے پہ اس موقف کی نفی کر رہا تھا پھر پچھلے ہفتے میرے پرگرام پر جو انہوں نے بات کی تھی فورڈ بلوک والی وہ پورا ہفتہ ڈسکاس ہوتی رہی تحریک اصلاف کو بڑی حضیمت کا سامنا کرنا پڑا تھا تحریک اصلاف کو بڑی وضاحتے جاری کرنے ہی پڑی تھی اس معاملے کے اوپر تو کل تحریک اصلاف کی کور کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا پاسان تحریک اصلاف کے سپوکس پرسن جو ہے رہو فحسن صاحب انہوں نے یہ فیصلہ آکے انانس کیا پی ٹی آئی نے یہ کل انانس کیا ہے کہ اب پارٹی کے جتنے بھی پولیسی میٹرز ہوں گے جو امپورٹن معاملات ہوں گے ان تمام معاملات کی اوپر جو پولیسی سٹیٹمنٹ ہے وہ رہو فحسن جو پارٹی کے اوفیشل سپوکس پرسن ہے ان کے علاوہ کوئی بندہ بھی یہ پولیسی سٹیٹمنٹ نہیں دے گا تو بیسیکلی یہ جو مقصد تھا اس پابندی لگائے جانے کا وہ شیر افضل مروت کی وجہ سے تاکہ شیر افضل مروت جو ہے وہ دوبارہ سے کوئی پولیسی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ پارٹی کے امور سے متعلق نہ دے سکیں بائی دوئے شیر افضل مروت صاحب جو ہے وہ زیادہ تار باتیں تو انہوں نے جا کے مختلف ٹاک شوز کے اوپر کی ہیں ہاں اس پہ پارٹی نے ایک بات ضرور کی ہے کہ جو بات بھی ہوگی آہ رہو فحسن کی علاوہ کسی اور کی جانب سے آہ یا بریسے گوھر کے علاوہ کسی اور کی جانب سے وہ اس کی ذاتی رائے سمجھی جائے گی ذاتی رائے اسے کس ہڈر کیا جائے گا پارٹی میٹر جو ہے وہ اس پہ بات رہو فحسن کریں گے باقی کوئی بندہ نہیں کرے گا حیر مروت صاحب نے تو اپنی کرنی ہوتی ہے اور وہ آگے بھی باتیں کرتے رہیں گے اور وہ آہ ہیڈ لائنز بنتی رہیں گی اس سے مجد نہیں لگتا تحریک کے صاحب کو کوئی خاص فائدہ ہو مروت صاحب پہ پابندیر کا جانب کے بارے سے کہ بھئی آپ وہ کوئی افیشل سٹیٹمنٹ پارٹی کے بحاب پہ نہیں دے سکتے اگلی جو خبر ہے جناب وہ یہ ہے کہ علیمہ خان سے متعلق علیمہ خان جو ہے کیا عمران خان نے انہیں پارٹی کے معاملات سے دھور رہنے کے حوالے سے کوئی ہدایات چاری کی ہے میرے پاس کچھ دن پہلے ایک خبر تو آئی تھی یعنی آج تو یہ اس پہ بازابطہ طور پر یہ چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں میرے پاس وہ خبر ویریفائیڈ نہیں تھی اس لیے میں نے وہ خبر نہیں دی تھی میرے پاس خبر ہی آئی تھی آج سے چار پانچ دن پہلے کہ خان صاحب نے حامد خان صاحب اور بیریستر گوھر کے ذریعے ایک پیغام بھیجا ہے انہیں کہا یار علیمہ خان کو نا پارٹی معاملات سے دور رکھا جائے ان کو پارٹی کے معاملات سے دور رکھیں پارٹی شہست سے دور رکھیں اور اس پہ کافی زیادہ باتیں شروع ہو گئیں اس کو زیادہ ایگزیجریٹ کر کے بیان کرنا شروع کر دیا گیا وہ جو خان صاحب نے علیمہ خان کو پارٹی سے نکال دیا خان صاحب نے علیمہ خان کو پارٹی معاملات سے بلکل جو ہے وہ نکال کے باہر پھینک دیا ایسا نہیں ہے علیمہ خان جو ہے وہ پارٹی میں عمران خان کو اسیس تو کرتے رہی ہے مختلف معاملات کے اندر لیکن وہ کبھی بھی خود فور فرنٹ پہ آج تک نہیں آئی ہیں آج کل چکے خان صاحب اندر ہیں تو کئی معاملات پہ آکے وہ وائر پالیسی سٹیٹمنٹ بھی دے جاتی ہے خان صاحب کی بحاف کے اوپر لیکن اس پہ میں جو آپ کو اصل جو اس کی جو ایکچول جو سٹوری وہ یہ ہے کہ خان صاحب ویسے بھی ان کی ایک پرنسپلی ان کا ایک موقف رہا ہے کہ میری فیملی کا بندہ کو پارٹی کی معاملات میں آگے نہیں آئے گا یہ کوئی پبلک لیمیٹیڈ کمپنی نہیں ہے یہ کوئی فیملی پارٹی نہیں ہے تو کہ جس میں خان صاحب کی بیوی یا ان کی بہن جو ہے یہ ڈیویٹ بڑے عرصے سے چل لی ہے کہ خان صاحب کا جانشین سیاسی کون ہوگا علیمہ حان ہوں گی یا پشرا بی بی ہوگی یہ ڈیویٹ بڑے عرصے سے چلتی آ رہی ہے تو خان صاحب کا جو مجھے سمجھ میں آیا وہ یہ ہے کہ بھئی اگر کو یہ سمجھ رہا ہے کہ علیمہ حان ان کے بعد پارٹی کی جانشین ہوگی تو ایسا نہیں ہوگا یہ پارٹی معاملات سے ان کو جو ہے وہ دھور رکھا جائے وہ ایک فیملی میمبر کے طور پہ تو ان کا جیل میں آنا خان صاحب سے ملنا باہر آ کے بھیان دینا وہ وہاں تک جو ہے وہ جسٹیفائی کرتا ہے وہ جسٹیفائیڈ ہے اس جاگے پارٹی کے نمائندے کے طور پہ ان کا بات کرنا وہ خان صاحب نے اس چیز کو ایکسپٹ نہیں کیا تو یہ بات تو ایک فیکٹ ہے کہ خان صاحب اپنی فیملی کے لوگوں کو پارٹی میں اہم اوہدوں پہ نہیں دیکھنا چاہتے تو اس پہ بائی دوئے بیرسر گوھر صاحب نے ایک وضاعت جاری کی ہے انہیں یہ وضاعتی بیان بھی جاری کرنے کی ضرورت میرے حال سے نہیں تھی کہ کلیریٹی اس پہ مراندھان کے بحاف پیار لیڈی موجود ہے کہ وہ اپنے کسی فیملی ممبر کو پارٹی اوہدوں پہ تینات نہیں کرنا چاہتے تو بیرسر گوھر صاحب نے وضاعت جاری کی ہے ٹویٹ کر کے بھئی کہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے خان صاحب نے ایسی کوئی ہدایات جاری نہیں کی اس سے پہلے بھی خان صاحب کی بہنوں کے حوالے سے خان صاحب کی آہ اہلیہ کے حوالے سے بھی مختلف پروپاگنڈا ہوتا رہا ہے تو اب بھی یہ پروپاگنڈا شروع ہو چکا ہے جو آہ مناسب نہیں ہے خان صاحب کی بہنوں کا پارٹی مملات میں کوئی لینا دینا کوئی تعلق نہیں ہے نہ تھا نہ ہے نہ ہوگا تو اس لیے اس معاملے کو زیادہ جو ہے وہ حوال نہ دی جائے تو کافی زیادہ اس کو نا ذرا وہ آوٹ آف پروپورشن نہیں آوٹ آف پروپورشن تو نہیں ہے اس کو ذرا بہت زیادہ بڑھا چڑھا کہ کل سے خبر دی جاری تھی کہ خان صاحب نے حریمہ ہانگ کو نکال بہر پھنکا پارٹی سے ایکسپل کر دیا نکال دیا وہ پارٹی میں کبھی تھی ہی نہیں انہیں ایکسپل کیا کیا ہے اچھا اگلی جو خبرہ جناب وہ ہے ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے یہ بھی وہ ہے جی افزل ڈھانڈلا کے والے سے افزل ڈھانڈلا کو پارٹی ٹکٹ جاری کر دیا گیا پی پی نائنٹی تھری بکھر سے یہ ٹکٹ جو ہے اس پہ حماد حضرت صاحب نے بڑا اس پہ ایڈوکیسی کی کہ جناب ڈھانڈلا صاحب کو جو ٹکٹ ہے وہ خان صاحب نے جاری کیا ہے اور خان صاحب افزل ڈھانڈلا نے خان صاحب سے معافی مانگی تھی جو وہ پچھلی مرتبہ لوٹے بن گئے تھے راجہ ریاض والے جو پی ٹی آئی کا ایک گروپ بنا تھا جو باگی گروپ بنا تھا جنہوں نے خان صاحب کی احکامات کی باوجود استفعہ نہیں دیئے تھے تو اس پہ حماد حضرت صاحب کا یہ موقع تھا جی جو پی ٹی آئی پنجاب کے پریزنٹ بھی ہیں سیکٹری جنرل بھی ہیں کہ جی افزل ڈھانڈلا نے خان صاحب سے معافی مانگلی خان صاحب نے معافی کر دی اور انہوں نے ٹکٹ جاری کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے تو اب یہ ہویا جناب کے آہ اس پہ جب تنقید ہوئی کل سے بہت زیادہ افزل ڈھانڈلا کے والے سے کہ جی افزل ڈھانڈلا جو ہیں وہ انہوں نے آہ خان صاحب کو جو ہے وہ بیکس ٹیپ کیا تھا انہوں نے پارٹی کے ساتھ دھغا بازی کی تھی خان صاحب کے ساتھ تو انہیں پارٹی کا ٹکٹ دینے سے ترکنان کے جذبات مجروح ہوں گے تو پارٹی نے یہ فیصلہ تو کل واپس لے لیا افزل ڈھانڈلا کا ٹکٹ جو ہے وہ کینسل ہو گیا ان کی جگہ پر چکندر احمد جو کہ اس حلقے میں الیکشن لڑے تھے اور تیسرے نمبر پر آئے تھے آہ ان کی ان کو ہی دوبارہ وہ پاسہ تیری کے صافحے کیانڈیڈیٹ ہوں گے یہ جس میں خبر والی بات یہ ہے کہ افزل ڈھانڈلا نے جو کل تک حماد حضر کے بقول جنہوں نے معافی مانگ لی تھی خان صاحب سے اپنے پرانے ایکٹ کے اوپر پرانے اپنے آہ کنڈکٹ کے اوپر پرانے اپنے عمل کے اوپر وہ دوبارہ سے انہوں نے پی ٹی آئی کے خلاف یہاں سے انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے تو حماد حضر بھی جو ہیں وہ آہ کافی زیادہ اب ان کے لیے ایک میں سمجھ ہوں بڑی ایک ایمبرسنگ صورتحال بن چکی ہے کہ کل تک وہ جس افضل ڈانڈڈا کو ڈیفینڈ کر رہے تھے گا وہ اس نے معافی مانگ لیے توبہ طائب ہو گیا ہے افضل ڈانڈڈا نے ایک دن جن جا وہ ٹکٹ کا فیصلہ کینسل ہوا اسی دن افضل ڈانڈڈا نے اس حلقے سے حالانکہ ہونا تو یہ یہ چاہیے تھا آئیڈیا لی کہ اگر نی پارٹی ان کے اوپر اعتبار کر رہی تو وہ اپنے کنڈکٹ سے ثابت کرتے ہوتے جی ٹھیک ہے جی میں مجھے ٹکٹ نہیں دے رہے پارٹی جسے مرضی ٹکٹ دے میں اس کی سپورٹ کروں گا اس حلقے سے تو وہ پارٹی کے کارکن کے طور پر اگر سپورٹ کرتے کچھ مہینے کام کرتے تو شاید اس کے بعد پارٹی میں ایکسپٹی بیریٹی ان کی بند بھی جاتی ہاں یار بندے نے بیہیو کیا ہے تو کیا بیہیو کیا کہ ویدن ٹوئیٹی فور آورز ویدن بلکہ ٹویلو آورز بندے نے انڈیپیننٹ لڑنے کا فیصلہ کر لیا تو جناب آہ حماد حضر صاحب جو ہیں وہ ان پہ پارٹی میں کافی زیادہ تنقید ہو رہی ہے وہ لوگ کہہ رہے بھئی یہ بھی عصد عمر ہے عصد عمر ثانی ثابت ہوگا پارٹی کے اندر اس طرح کی تنقید جو ہے وہ حماد حضر کے موالے سے شروع ہو چکی ہے اچھا ایک جو معاملہ ہے حکومت کے اندر وہ یہ ہویا جناب کے حکومت نے آہ رانا مشہود جن کی عمر ستاون سال ففٹی سیون یئر کے بندے کو آہ اس سالے قسم میں وہ اٹھاون سال کی ہو جائیں گے انہیں وزیراعظم یوتھ پروگرام کا چیئر پرسن یا چیئر مقرر کر دیا ہے اور ایک ستاون اٹھاون سال کا بندہ وہ ملک کے نوجوانوں کے حوالے سے پالیسیز بنائے گا آہ ہونا تو یہ چاہیے تھا نونلی کے اندر بہت سے نوجوان لوگ بھی موجود ہیں ان میں سے کسی کو یہ ذمہ داری دھی جاتی جو نوجوانوں کے معاملات نوجوانوں کے مسائل ان کی ضروریات کو بخوبی سمجھتا ہو تو ایک ستاون سال کے یعنی یہ رانا مشہود صاحب کو جو ہے وہ لگا دیا گیا ہے اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ حکومت کی کوئی ڈیریکشن نہیں ہے کوئی وہ ہوتا ہے ریفارم کی کوئی پالیسی ریفارم کا ایجنڈا بھئی ہم نے چیزیں بہتر کرنی ہے یا بندوں کو ایک کامونڈیٹی کیا جا رہا ہے کال بائی دوئے ایک اور بھی تبدیلی آئی کہ وزیر سفرون ہیں امیر مقام صاحب انجینر امیر مقام انہیں وزارت امور کشمیر اور گرگت بلکستان کا اضافی چارٹ بھی وزیر عظم کی جانب سے دے دیا گیا ہے پھر اگلی خبر جو ہے وہ خاج عاصف صاحب کیا خاج عاصف صاحب نے گزشتہ رات سپریم کورٹ فاکستان کی ٹھیک ٹاک لاس لے لی خاج عاصف نے کہا جی کہ اہم ایشوز سے یعنی انہوں نے سرکیسٹکلی انہوں نے تنز کرتے ہوئے سپریم کوڑا فاکستان کی پر کہا جی اگر اہم ایشوز سے سپریم کورٹ کو فراغت ہو جائے تو ایپ وی آر کے محصولات پر بھی توجہ دی جائے وہ بھی مسئلہ جو ہے وہ توجہ کا مستحق ہے سپریم کورٹ کی کہا جی ایک سو دو عرب کے جو کیسز ہیں وہ سالوں سے سپریم کورٹ کی توجہ کے وہ فیصلے کے منتظر ہیں کہا جی کہ ایک سترہ سو عرب کے معاملات جو ہیں وہ پڑھے ہوئے ہیں مختلف ٹریبنلز کے اندر ساڑھے چار سو عرب کے معاملات جو ہیں وہ ہائی کورٹ کے اندر پڑھے ہوئے ہیں پینڈنگ تو اگر عدالتوں کے پاس دیگر ایشوز کے علاوہ جو اہم ایشوز انہیں سرکیسٹیکلی کا تنتنز کرتے ہوئے کہ اگر آپ کو ٹائم ہو تو ذرا اس ایک سو دو عرب کے محصولات کے معاملات کے اوپر تو آپ ذرا توجہ دیں اسے اگلی جو خبر جناب وہ ہے آسف بھٹو زداری کے بالے سے کل میں دے چکا تھا ہے اس پر ذرا مزید یہ ہے کہ آسف بھٹو جو ہیں وہ انہیں دو سو ساتھ سے بلا مقابلہ باقی سارے وندے ویڈ را کوئی ڈسک والے بھائی کوئی ویڈ را آگے پچھو گئے نس دوڑ گئے اور آسف بھٹو جو ہیں وہ رکنے قومی اسمبلی انہیں دو سو ساتھ سے منتخم ہو چکی ہیں آسف والی زرداری کی سیٹ کے اوپر پھر جو معاملہ ہے جناب ججز والا اس پر خبر یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے جوڈیشل کمیشن جو یہ ایک جو سپریم کڑا پاکستان کے دو چیف جیسیس تھے جیسیس تصدق حسن جلانی اور جیسیس ناصر الملک صاحب ان دونوں کے ناموں پہ غور ہو رہا ہے کہ دونوں میں سے کسی ایک کو اس کمیشن کا سرپڑا لگایا جا سکتا ہے تقیقاتی کمیشن کا تو اس کے علاوہ اس میں خبر یہ بھی ہے کہ پاکستان تحریک کے ساتھ نے جہاں عدالتوں میں اس معاملے کو ٹک اپ کرنے کے ساتھ ساتھ تحریک چلانے کی بات بھی کری تحریک کے ساتھ نے مقلہ تحریک چلانے کا فیصلہ بھی کیا اس پہ بھی غور ہو رہا ہے اور ساتھ ساتھ پاکستان تحریک کے ساتھ نے پارلیمنٹ کے اندر بھی تحریک کے التواہ ڈال دی ہے اور تحریک کے التواہ ڈال کے پارلیمنٹ میں یہ معاملہ ٹک اپ کر دیا ہے کہ بھائی پارلیمنٹ کے اندر اس معاملے کے اوپر بحث کی جائے کہ کس طرح سے ہائی کورٹ کے ججز کو حراسہ کیا جا رہا ہے انہیں دباؤ میں ڈالا جا رہا ہے ایگزیکٹیو کی جانب سے اور دباؤ میں فیصلے جو ہے وہ لیے جا رہے ہیں ان سے مخصوص مخصوص طریقے سے پاکستان تحریک کے ساتھ کی قیادت کے خلاف پھر آئی ایم ایف یہ ایک وضاعت آئی ہے آئی ایم ایف نے یہ وضاعت کی ہے کہ آئی ایم ایف نے پاکستان کے جو چائنہ کے ساتھ معاملات ہیں جو بزنس ڈیلز ہیں سی پیک کے والے سے کسی بھی معاملے پہ کوئی اعتراض نہیں کیا جو خبریں ہیں وہ غلط ہیں ان کو غلط رنگ دیا گیا ہے آئی ایم ایف یہ منڈیٹ نہیں ہے کہ وہ ملک کے دیگر ملکوں کے ساتھ معاہدوں کے والے سے کسی قسم کی کوئی شرائط رکھے پھر اسلام آباد میں کچھ تبدیلیاں رنما ہوئی ہیں بڑی اہم تبدیلیاں ہیں بڑی امپورٹنٹ تبدیلیاں ہیں آئی جی اسلام آباد کو تبدیل کر دیا گیا ہے ڈاکٹر اکبر ناصر خان کو اسٹیبلشمنٹ ڈیوین رپورٹ کرنے کا کہا گیا ہے اور ان کی جگہ پر سید علی ناصر رزوی کو آئی جی اسلام آباد آئی ان کا تقرر کر دیا گیا ہے یاد رہے واضح رہے کہ نومی کے احتجاجی مدہروں میں آئی سید علی ناصر رزوی جو ہیں یہ زخمی بھی ہوئے تھے آئی پاکستان طریقے صاحب کے احتجاجی مدہروں کے دوران اور اب انہیں آئی جی اسلام آباد آہ تینات کیا گیا ہے آئی رونڈ نو کہ اس آئی زخمی ہونے کا اس آئی تقرری کے ساتھ کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے کیونکہ آگے لانگ مارچز ہونے ہیں دھرنے ہونے ہیں لانگ مارچ اسلام آباد کی طرف آنے میں بھی اس میں کچھ کنسیڈریشن ہوئی ہو باقی خورم آہ خورم آگا جو ہیں انہیں آہ محسن نکوی صاحب نے اپنے ساتھ پذیرے آہ سیکرٹری داخلہ تینات کر دیا ہے یہ آئی جی کی تقرری بھی انہوں نے کی ہے بائی دوئے ان کی مرضی سے ہوئی ہے اور خورم آگا جو ہیں وہ سیکرٹری داخلہ تینات یہ پہلا انسٹنس ہوتا کہ ایک آئی جی کو لائے گیا ہے لیکن اب جو ہے وہ خورم آگا کو سیکرٹری داخلہ تینات کر دیا گیا ہے یہ آج کی انہوں نے آپ ڈیویلیپنٹ سے انشاءاللہ آگری ویڈیو میں پھر آپ کی خدمت پہ حاضر ہوگئے نئی خبریں نئی اپ ڈیٹس نئے تجزیر لے کر اجازت دیجئے اللہ عنہ کے بعد